میرے بھائیوں اللہ سے دعا کرنے میں نہیں شنمانا ہے وہی ذات تو ہے جس نے ہم کو بنایا ہے وہی ذات تو ہے جس کی یہ دنیا ہے جس کا یہ آسمان ہے جس کی ساری مخلوق ہے ہمارا کچھ بھی نہیں ہے آج ہو سکتا ہمارے پاس اپنا خاص گھر ہو آج ہو سکتا ہمارے پاس بنگلہ ہو زمین ہو اچھی تجارت ہو اس کے باوجود بھی دنیا میں ہمارا اصلی کچھ بھی نہیں ہے ہم دنیا میں کوئی چیز لینے کے لئے یا یہاں پر قائم کرنے کے لئے یا یہاں پر خاص گھر بنانے کے لئے نہیں آئے ہیں ہم کو یہاں سے جانا ہے جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی نے مثال دے کے سنجایا کن فی الدنیا کئنک غریب کہ تم دنیا میں اس طرح زندگی گزارو گویا کہ تم مسافر ہو مسافر کیا کرتا ہے جب اپنے سفر میں ہوتا ہے سفر کے درمیان بہت ساری چیزیں اس کے سامنے سے گزرتی ہیں آپ نے دوحہ سے آپ نے دوحہ سے ہیدرباد کا سفر کرنا ہے ہیدرباد کے سفر کے درمیان تک بہت ساری چیزیں آپ کی آنکھوں کے سامنے آئے گی پہاڑ بھی آئیں گے اور اسی طرح کیا ہے بڑے بڑے سمندر بھی آئیں گے بڑے بڑے بیڑی گے آئیں گے لیکن ہمارا کچھ نہیں ہے ہم کو اس میں یہاں نہیں رہنا ہے ہماری جو اصل منزل ہے جہاں ہم کو ہیدرباد جانا ہے وہاں جا کے اترنا ہے کوئی آدمی ایسا کر سکتا ہے مجھے ہیدرباد جانا ہے درمیانی راستے میں کھڑکی کھوڑ کے نیچے اتر سکتا ہے نہیں اترنا کیوں اس لیے کہ اس کا ٹارگٹ نہیں ہے یہ اس کا اپنا مقصد نہیں ہے اس کا مقصد یہ ہے مجھے ہیدرباد پہنچنا ہے جہاں میرا اپنا گھر ہے وہاں مجھے جانا ہے یہ اس کی اپنی منزل ہے تو اسی طرح ہم نے جب دنیا میں آئے ہیں دنیا میں زندگی گزارنا ہے اس مثال کو ساندھے رکھیں کہ ہم کو یہاں پر ہمیشہ رہنا نہیں ہے ہم کو یہاں پر اپنے خاص گھر بنا کر اسی میں ہمیشہ کی واسطہ رہنا ایسا بھی نہیں ہے ہم کو دنیا چھوڑ کر جانا ہے ہم کو دنیا سے ایک نہ ایک دن الودا کہنا ہے لیکن الودا کہنے سے پہلے اپنی زندگی کو صدارنا ہے ہم اللہ کو راضی کرنا ہے ہم ایمان والے بننا ہے تو اس دنیا میں رہنے سے جو اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے اس کو غنیمت جانتے ہوئے ہم اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں جو بھی ہمارے پاس مشکلیں آتی ہیں پریشانیاں آتی ہیں اللہ سے مانگیں